اللہم صل على محمد و آل محمد جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو موضوع جبیرہ کے موضوع پر استطام پذیر ہو گئی تھی چند ایک زمنی مسائل اس کے باقی سے لیکن اگر میں وہ زمنی مسائل آج بیان کرنے جاؤں تو آج کی گفتگو ادھوری رہ جائے گی ارادہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آج کا موضوع آج ہی ختم کر دیا جائے اگر آپ توجہ کے ساتھ بھکتگو میری سنیں تو میں سلسلہ کلام کا آغاز کر دوں دیکھئے شہرائے زندگی پر ہمارا سفر جاری ہے اور تقریباً یہاں پر موجود اتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سفر زندگی کا ایک عمومی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آدھا سفر تیہ کر چکے ہیں سفر آخرت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت طویل ایک منزل تیہ کرنی ہے اور زادہ راہ بہت تھوڑا حافظ کیا ہے اب جبکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آپ بھی اتنی محنتوں مشقتوں کو پرداشت کر کے اور شدید ترین اس گرمی میں آپ یہاں پر تشریف لائیں ہیں یقیناً اس کے پیچھے ایک جذبہ اور ایک محرک ہے علم دین اور قرب پروردگار تو جب فیصلہ کری لیا ہے ہم نے کہ اس رہے پر آگے سے آگے بڑھنا ہے تو آخر کون سا ایسا طریقہ کار اس کی آر کیا جائے کہ ہم مرضی پروردگار کو مکمل طور پر حاصل کرنے اپنے ہم شب و روز کیسے اس انداز سے گزاریں کہ بس جس کے آخر میں فقط کامیابی ہی کامیابی ہو آپ کے سلیگس میں ایک ٹاپک تھا شب و روز کیسے گزاریں بڑی میں نے کہا کہ جیسے کہ ہم سب فیصلہ کر چکے ہیں کہ بس اب تو اس منزل پر آگے سے آگے ہی بڑھنا ہے لیکن اس فیصلے کے باوجود بھی کچھ لاحے عمل ہمارے سامنے باتے نہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نیک زندگی گزاریں اسلامی حکامات کے متعدد زندگی گزاریں لیکن اپنے روٹین لائف اسٹائل جو ان کا ہے اس میں کیسے ان اسلامی باتوں کو شامل کریں اس کا ایک بہت ہلکا سا خاکہ میں پھر کہہ دوں کہ ظاہر ہے کہ میں کوئی جامعہ پروگرام نہیں دے رہا آپ کو ایک خاکہ آپ کے سامنے ایک پیش کروں گا کہ جو دنوں رات ہمارے گزر رہے ہیں اس کو کس انداز سے آپ ایسا بنائیں کہ بس سے آگے آپ کو بھی نظر آنے لگے کچھ امید کی کرن کہ بس اب اس میں کوئی کامیابی ہم کو مل سکتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے سفر آخرت کے حوالے سے منزل قریب سے قریب تر آتی جا رہے ہیں ہر گزرنے والا سیکنڈ اور لمحہ ہم کو قریب کر رہے ہیں اس منزل سے تو کیوں نہ اس تمام کے جو ہم شبروز ہمارے گزر رہے ہیں ان کو کس انداز سے ایسا ڈھالنے کہ بس پھر ہمیں زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہ رہے اور شارع مقدس میں جو طریقہ بتا ہے بس اس کے مطابق زندگی بسر ہو جائے اب آپ کو اس پروگرام کے اندر اپنے مطابق اپنی زندگی اپنے لائف اسٹائل کے مطابق اس میں چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گے یہ نکالنی پڑیں گے جو بھی آپ کے خدمت میں پیش کرنے والا ہوگا لیکن کچھ آمال تو ایسے ہیں جو آپ کو روز انجام دینے روز کچھ آمال ایسے ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس چارٹ ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے میں کم سے میں ایک دفعہ بھی آپ نے کر لیا تو ذرا آپ کو اس منان ہو جائیں کچھ آمال ایسے ہیں جو کم سے کم ایک ماہ میں ایک دفعہ ہو جائیں کچھ چیزیں آپ کو ایسے کرنی ہیں جو کم سے کم ایک سال میں ایک دفعہ ہو جائیں اور کچھ آمال یقیناً ایسے بھی ہیں کہ جو پوری زندگی میں بھی ایک دفعہ ہو جائیں جیسے کہ ایک دفعہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے مستحبات ہیں ان سب کا ہماری روحانیت کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ ہے فور ایگزیمپل اگر دس لاکھ مستحبات ہیں بالفرد اور آپ نے نو لاکھ اور نینانوے ہزار نو سن نینانوے مستحبات پر عمل کر لیا اور ایک رہ گیا عمل ہونے سے تو آپ کی روحانیت کے اندر وہ ایک والی کمی پھر بھی باقی رہ جائے گی تو بہرحال وہی ہے کہ آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر بہت سی چیزیں داخل کرنی ہیں جو ان میں سے آپ کی مزاج کے مطابق نہ آپ ان کو نکال بھی سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم ایسی چیزوں کا میں آپ کو اس سے بیاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتا جا رہا ہوں کہ جو آپ کو روز انجام دیں گے اگر اپنی روحانیت کو آپ کو قوی کرنا ہے زیادہ رہا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے سفر آخر کی کچھ تیاری کرنی ہے تو تیاری کے اندر سمجھئے کی سب چیزیں شامل ہیں جو روز آپ کو انجام دینی ہے اس کے اندر ایک چیز آپ سب سے پہلے شامل کریں دیکھئے مستحبات ہماری زندگی میں کافی زیادہ شامل ہیں یہ مجالت یہ ماتم یہ مرسیہ جس کی اور نوحے جس کی ان تھوڑی تیر پہلے آواز آ رہی تھی بہت اہم طرح ان سواب کے کاموں میں سے ایک چیز ہے لیکن جو واجبات ہیں ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ بر پر آ رہا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ مستحبات کو انجام دیتی چلی گئیں اور واجبات اپنی جگہ باقی رہیں قضا واجبات تو بس وہ ہوگا کہ جو کہ جیل میں جو ایک کلاس دی جاتی ہے نا بس وہ لیکن جیل پھر بھی مقدر ہوتی ہے آدمی کا اگرچہ مختلف سہولیات موجود رہتی ہے تو بہتحال انسان کام ایسا کیوں کرے تو قضا واجبات کے اندر سب سے پہلی چیز خاص طور پر خواتین کے اوپر نمازیں مردوں کی نسبت کچھ زیادہ واجب رہتی ہیں بلوک کی عمر کی مدت کم ہونے کی وجہ سے مقصد یہ ہے کہ مرد سے پہلے عمر کے اعتبار سے جل والو ہو جاتی ہیں اور جو اقتدائی دور ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ خواتین کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو قضا نمازوں کا آپ کوئی اپنا ایک کم سے کم کا شیڈیول بنائیے اور روز آنا چاہے آپ فجر کی پڑھیں کوئی ایک نماز ایک دن کی نماز آدھے دن کی نماز اس طریقے سے آپ اپنے شیڈیول میں شامل کیجئے مستحبات بہتے چلے جائیں واجبات اپنی جگہ برقرار رہیں یہ اسلام اس کو نہ مانتا ہے نہ تسلیم کرتا ہے نہ تقاضہ کرتا ہے جب ہی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز شب جو گیارہ رکعت کی نماز اگر اس کی جگہ ہم اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں تو علماء تمام امراجعہ کا فترہ ہے کہ جی ہاں اس کا سواب زیادہ ملے گا سواب بھی زیادہ اور اب ایک قضا واجب بھی آپ کا اپنے سر سے اُتر جائے گا تو سب سے پہلے تو چیز اچھا میں اس کے تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں تو پوائنٹ بتا تھا آپ کو گزر رہا ہوں قضا واجبات میں سے سب سے پہلے جو نماز ہیں یہ ضرور آپ کے روٹین ڈیلی جو آپ کی زندگی ہے اس میں چاہے ایک ہی قضا نماز شروع سے اور جیسے کہ مہاراجعہ نے لکھا بھی ہے اور خاص طرح امام حمینی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سفر کا آغاز کر دیا قضا واجبات اپنے اُتارنے شروع کر دیا اور اس دوران خدا نفافتہ موت باقی ہو گئی تو آپ جو جتنی بھی قضا چیزیں آپ کی باقی رہ گئی ہیں وہ پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے گا لیکن اس پر آ جانا ہے آپ کو تو پہلی چیز تو ہو گئی یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو روز پڑھنی چاہیے روز کرنا چاہیے وہ ہے دعا آفیت جتنی مصیبتیں تکالیسیں پریشانیاں بلائیں آفتیں مومنین کے اوپر نازل ہوتی ہیں مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہونے کی دنہا پر یہ ساری پریشانیاں ان کا دفعیہ جسے میں بہت پہلے شرائط دعا ایک دفعہ بتائیں تھی غالبا شب قدر کے جو عمال تھے اس کے اندر اس میں سے ایک تھی دعا قبلت بلا یعنی انتظار نہ کریں کہ مصیبتیں پریشانی میں آپ گھر جائیں اور پھر دعا کریں پہلے سے دفعہ کر لیں تو دعا آفیت اپنی روٹین جو لائف سٹائل ہے آپ کا اس میں شامل کر لیجئے دو چیزیں ہوئیں تیسری چیز اس دن کی مخصوص دعا ہفتہ اتوار پیر منگل بچ جمعہ جمعہ ان سب کی مختصر تھی پانچ پانچ چھے لائن کی ایک دعا ہے جو آپ کو مل جائے گی مختلف دعاوں کی کتابوں کے اندر بھی اس دن کی ایک مخصوص دعا یہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے کچھ آپ چیزیں اس کے اندر دیکھیں گی کچھ ذکر خدا کچھ عامال یہ ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ روز کے روز انجام دیتی چلی جائیں تو بہت اس سے آپ کو اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا اگلی چیز جو آپ کو یہ بھی روز کے انجام دینے والے عامال میں سے میں بتا رہا ہے کوشش ہی کیجئے کہ ہر وقت باوضو رہی ہے یہ بھی روز آپ کو بہت کم ہی کوئی ایسا وقت رہے آپ کی زندگی میں روز و شب میں جس میں آپ وضو سے نہ ہو اس پر عمل کر کے دیکھیں پھر آپ اپنے اندر تبدیلی اور روحانیت یقیناً محسوس کریں گی الوضو علی الوضو نورن علی نور جیسے میں نے پہنے بھی ذکر کیا تھا تو اس کے اندر ایک نورانیت ہے ایک اور چیز جو اس سے ہٹ کر وہ بھی روز انجام دینی ہے چاہے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ وہ ہے کچھ دیر تنہائی میں غور و فکر آخر ہو کہ میں کیا ہوں کتنی میں نے زندگی ایسی برباد اور حضور ضائع کر دی ہے مجھے کیا کہ چیزیں انجام دینی ہیں سفر آخرت میں مجھے کتنی طبیل سفر طے کرنا ہے میں زادے راہ کو کیسے اکھٹا کروں کیا نیک عمل کروں آدمی سوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر گئے غور و فکر کریں آپ کر کے دیکھیں پانچ منٹ دس منٹ اپنی زندگی بلکل اس میں آپ تنہا ہوں یہ مختلف چند ایک باتیں ہیں جو آپ پہلے بھی دروس میں سن چکی ہیں لیکن یہ روز کو انجام دینے والے عامال میں سے ایک ہے اچھا پھر دیکھتے ہیں ہم اپنی عام زندگی میں کچھ فضولیات بھی بہت زیادہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں فضول گفتگو اور یہ سب چیز جس سے روحانیت میں کم ہی ہیں واقع ہوتی رہتی ہے تو وہ جو میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں ایک دفعہ وہ تفارہ سبحانہ ربکا رب العزت اما یسکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جو قرآن کی قائد بھی یہ تفارہ ہے ان تمام فضول اور عام گفتگووں کا حرام گفتگو نہیں حرام گفتگو کے لئے تو آپ کو توبہ کرنے پڑے گی کسی غیبت کی ہے اور چگلی کھائی ہے کسی کی اور دیگر زبان کے جو حرام کام ہیں اس میں اگر زبان کو استعمال کیا تو تو الگ مسئلہ ہے بلکل عام اور مبا گفتگو جو ہوتی ہیں اس سے بھی یہ زیورات کے مطالعے کپڑوں کے مطالعے پر فلاں چیز کے مطالعے جو فضول اور عام گفتگو ہوتی ہیں اس سے بھی روحانیت میں کمی واقع ہوتی ہیں تو یہ عام گفتگو کو کفارہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو آپ کی جو روحانیت میں کمی واقع ہونی تھی وہ کمی فوراً اس آیت کو پڑھنے سے پوری ہو جائے گی اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں صدقہ روز کی عام زندگی میں اس کو شامل کیجئے باقی ہے آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیئے اور پھر روزانہ آپ اس کو ٹک کر دی جائیں ہیں کہ آپ نے جو روز انجام دینے والے عامال جو تھے انجام دیئے یا نہ دیئے اس کے علاوہ کچھ مالی واجبات ہیں اچھا دیکھیں کچھ تو وہ عبادی واجبات ہیں جن میں نے صرف فقط ابھی دکھ ناماز کا تذکرہ کیا کچھ مالی واجبات بھی ہیں خمس جب آپ خمس کے یقیناً آپ کو پڑھا دی گئے ہوں گے اب تو خمس کے جو کچھیں مسائل ہیں کہ عام زندگی میں کس طریقوں سے خمس واجب ہو جاتا ہے اور زیادہ تر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ عام طور پر روزانہ پانچ روپے دس روپے دو روپے تین روپے جتنے بھی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ نکال کے با عنوان خمس یا رد مظالم کی جو واجبات والی جو چیزیں اس کو نکال کے آپ الگ کر دیا گئے ایک ساتھ نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تربیت پر گرہ گزرے تو یہ جو چھوٹی موٹی رقومات ہیں یہ بھی آپ نکال کے با عنوان خمس کی پتہ نہیں مجھ پہ کیونکہ مسائل سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوں کن چیزوں پر خمس واجب ہو کن پر نہ ہو اور روز آخرت میں پھٹڑی جاؤں تو کیوں نہ عام زندگی میں کوئی ایسا ہے طریقہ کا جس سے آپ کی گردن پر مالی واجبات نہ ہو حق امام حرفت سادات اپنی گردن پر اس طریقے سے لے کر جانا اور ثلی یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کوئی روحنی منزل طے کر سکیں گی بہت مشکل کام ہے تو عام زندگی میں بھی کوشش کیجئے چاہے اوور اپنس دینا پڑ جائے تو کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ معاملہ وہ نہ رہے کہ کچھ گردن پر چیز بات سے رہ جائے اچھا اس کے علاوہ ایک چارڈ ہے وہ ہے محاسبہ نفس کا چارڈ کوشش تو وہ کیجئے کہ وہ گناہ کا عبیرہ کی طریقہ صحیح اس کو چارڈ کی صورت میں بنایئے اور دیکھئے روزانہ سے آپ نے کتنے وہ گناہ کی محاسبہ نفس کوئی چیز ہے جس کو بھی روز کرنا چاہیے روز سونے سے پہلے ایک چارڈ ہو جو آپ کی ٹیبل بر آپ کے سرانے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کسی بھی پہنچ نہ ہو آپ اس کو نکالیں اور روزانہ آپ نکال کر اس کو اپنے آپ کو ٹک کیجئے اور دیکھئے کہ آج کی کیا صورتحال رہی ہے پورے دن اس طریقے سے علماء لکھتے ہیں کہ تاجر روزانہ اپنا احضاب کتاب کرتا ہے کہ آج کیا کم آیا اور میں نے خرص کیا بلکل اسی سے اعتبار سے آخرت کے لئے آپ نے آج کیا کم آیا ہے اور کیا آپ نے ہاتھ سے کھویا ہے گناہ کر کے تو اس کی بھی فہرس آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ بھی روز کے عامل انجام دینے ہیں آپ کو ان کے اندر ہی چیز محاسبہ نفس بھی شامل ہے اس کے علاوہ جو اسلام آپ سے روز تقاضہ کرتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن میں اضافہ کروں گا تلاوت قرآن باما تفصیل کوشش یہ کیجئے کہ اگر کسی پہ اعتبار سے تفصیل نمونہ ہی کی کوئی جل خرید سکتی ہوں تو خرید لیجئے اور نہیں خرید سکتے اگر تو لائبریریز کے اندر دستیاب ہے آپ وہاں سے ایک ایک جند لے کر بھی کوشش کیجئے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں لیکن معانے مطالب کو سمجھ کر تو تلاوت قرآن باما تفصیل یہ روز کی روٹین لائف کے اندر شامل ہونا چاہیے چاہے پانچ سے دس منٹی کیوں نہ تک اچھا علم دین 24 گھنٹے کا انسان دن گزارے اور پھر جیسے جیسے اکثر بچارے جو گوڑے حضرات ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ علماء جب بیان کرتے ہیں مختلف اپنے ضرورت میں صورت حال تو لوگ باقاعدہ اپنا سر پکڑ کر ہوتے ہیں کہ کوری زندگی بلکل فضول ہو گئی زائع ہو گئی نمازیں ساری برباد ہو گئیں جتنی پڑی ہیں روزیں کچھ غلطیوں سے بیکار ہو گئے حج جو انہوں نے کیے وہ باطل ہو گئے صرف اس وقت جیسے کہ علم دین یعنی عمل تو انجام دے گئے تھے لیکن علم کے بغیر تو علم دین جب تک آپ صحیح طور پر حاصل نہیں کریں گی ماشاءاللہ آپ لوگ تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ایتنا ہو کہ یہ سلسلہ بس یہاں سے مدرد سے فارغ تحتیل ہونے کے بعد سلسلہ رک جائے عام زندگی میں کم سے کم آدھے گھنٹے روز علمہ کی قیسط ذستیاب ہیں کتابیں موجود ہیں مجالیس ہیں علمہ کی روزانہ ان سے قصد و سیز آپ کر سکتی ہیں اور آدھے گھنٹے کم سے کم اس سے زیادہ کہ اگر بات بنیں گھنٹہ کم سے کم ہو جائے تو کیا کہنا لیکن یہ ضرور ایسا ہونا چاہیے روز یعنی ایک بھی جن ایسا نہ ہو کہ جو علم حاصل کرنے سے آپ کا ثابی رہ جائے جس مگر سے ہی حد تک اس کو محدود نہ کیجئے عام زندگی میں بھی اس کو رائز کرنا ہے ایک نئی نیکی کم سے کم روز دیکھیں ہم نے کہا تھا نا جملہ کہ آپ کو اس شہرہ پر آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جانا جب فیصلہ کر لیے کہ بس آپ آگے جانا ہے تب آپ کو آگے ہی جانا ہے ایک نئی نیکی آپ کو روز انجام دینا ہے اب آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں پڑھتی ہیں آپ نکالی ہوئی کون کون سی نئی نیکی اس کے اندر بیان ہو رہی ہے بہت ساری نیکی آپ تو ملیں گی کہ مومن کو شیری نہیں چھلانا مومن سے کسی تکلیف کو دور کرنا اس سے حال احوال پوچھنا اس سے مسافحہ کرنا مسافحہ میں گرم جوشی سے کام لینا اپنی زندگی من کو ایک ایک چیز کا اضافہ کرتی جائی ایک تو وہ ہے کہ جو روزانہ اور روٹین ہوئی رہی ہے روٹین جو لائف ہے اس سے ہٹ کر بھی چیزوں کو شامل کیجئے کچھ نئی چیزوں کو ایک نئی نیکی روٹ اچھا اور اسی طریقل سے گناہوں کو بھی اپنی زندگی سے وہ جو ہم نے کچھ طریقل ایک دفعہ پیش کیے تھے پرانوں حدیث تمام تذکروں کا اندر ان کا تذکرہ ہے تو ان میں سے ظاہر ہے کہ جب تک گناہ آپ کے ساتھ لگے رہے ہیں جب تک ان سے پیشہ نہیں چھوٹے گا اور آج ایک اضافہ میں اور کر دوں ایک نئی چیز کا وہ یہ ہے کہ جو آئے تذیرہ پارور پڑھتی ہیں نا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُّ بِعْبَانْكُمْ رِجْتَ اَحْلَ الْبَائِدْ وَيُتَخْخِرَكُمْ تَذِیرَا اللَّا عُمْدَ اللَّا عُمْدِ مُحَمَّدِ 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 کہ جو پروردگارِ عالم نے اہلِ بیت کے لئے کہا ہے کہ خدا تم سے رزق کو دور کر دے گا یہ ہے کہ اگر اس آئے تذیر کو آپ اپنے لئے پڑھتی رہیں بار بار تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی تمام برائیوں سے الگ ہو جائیں گے یہ اپنی زندگی میں صرف یہ آئیت تذیر یہ بار بار اس نیت سے کہ میں گناہوں سے دور ہوتی چلی جاؤں اس کو اپنی زندگی میں رائز کرنے کی کوشش کیجئے اچھے دیکھیں مسئلہ ایک گناہوں کے اندر یہ ہوتا ہے اور آپ نے بھی اس کا کیا ہوگا مشاہدہ اپنی زندگی میں عظم آپ نے اثر کیا ہوا کہ میں گناہ نہیں کروں گی لیکن پھر گناہ ہو جاتے ہیں یہ جو عظم ہونے کے بعد یہ جو مصمم نہیں ہو پاتا ہے یا کامل ارادہ ہم نے کر لیا اور دیکھتے ہیں کہ پھر ایک دو روز کے اندر پھر ہوئی گناہ ہم سے ہو گیا اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے جو امام خمینی نے اپنے استاذ کے ریفرنس سے بیان کی امام خمینی نے چہلے حدیث غالباً پہلی ہوا حدیث کے اندر جو ایک حدیث کی شرعہ لکھی ہے اس میں اپنے ایک استاذ کے ریفرنس سے بیان کیا ہے کہ میرے استاذ کہا کرتے تھے عرفانیات کے استاذ کہ سب سے زیادہ چیز جو انسانی عظم کو ناٹارہ کر دیتی ہے لیکن یہ کسی بات کا وہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے زیادہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی چیز کوئی بھی گانے اور موسیقے سے بڑھ کر دیں گے تو جب تک یہ آپ کے گھروں کے ٹی ویوں سے یہ صدایں بلند ہوتی رہیں گی چاہے آپ کا ان کو سننے کا برہرہ ارادہ نہ بھی ہو لیکن ایک مسلسل ٹی وی کھلا وراثم سے گانے بجانے کی اس طریقے سے آوازیں نکل رہیں تو جب تک کہ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی رہیں گی یہ ارادے کو کمزور کرتی جائیں گی جیسے ایسا ہی البتہ آثار وزی ہوں گے یعنی گناہوں یہ جو گانہ سننے کے جو دنیا میں نقصاناتیں یہ برداشت کرنے پڑیں گے تو انسانی ارادہ جو سب سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے جس چیز سے وہ یہی کانے اور موسیقی تو جو گناہ ہم سے بار بار ہو جاتی ہیں عظم مسمح ہم سے نہیں ہو پاتا ہے اس کی بہت بڑی وجہی ہے کوشش کیجئے کہ گھروں میں کسی طریقے سے اس چیز کو نکالنے کی اور کم کرنے کی کوشش کریں آجا یہ تو میں نے ریج و روزانہ کے انجام دینے والی چیزیں ہیں ان میں تو میں نے چند ایک کا تذکرہ کیا آجا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہفتے میں ایک دو مرتبہ ہو جانے چاہیے مثلا میں سے ایک چیز ہے قضا روزے اور اگر کسی پر قضا روزے نہیں ہیں تو سبحان اللہ بہت بہت بہتر بات ہیں تو وہ مستحبی روزہ رکھیں اور ان دو دن جس کا اسلام لیتا قضا کرتا ہے وہ پیر اور جمعرات پیر اور جمعرات کے دن کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں دو دن تو روزے سے رہیں قضا روزے باقی ہیں تو وہ جو قضا ماجبات اتارنے کی جو سکین ہے اس کے مطابق آپ روزانہ ہفتے میں کم سے کم دو دن تو آپ روزہ رکھیں ورنہ ہفتے میں ایک دن ہی سے اچھا کچھ عمال ایسے ہیں اچھا اس میں آپ ایٹ کر دی جائیں گے اپنے مطابق چیزیں میں نے تو ایک اشارہ کر دیا کہ کم سے کم جیسے روزہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ روزانہ نہیں رکھ سکتی ہیں روزانہ کے انجام دینے والے عمال میں اس کو لکھوانا نہیں جا سکتا ہفتے میں کم سے کم ایک یا دو روز کچھ عمال ایسے ہیں جو مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ ہو جانے چاہیے اچھا ایک تو ہر مہینے کے شروع ہونے کے لئے ایک دعا ہے جو بھی آپ کو دعاوں کے کتابوں میں مل جائے گی کہ جناب محرم کا آغاز ہو رہا ہے تو پہلی تاریخ کے دعا یا سفر کا آغاز ہو رہا ہے یا رب الول کا آغاز ہو رہا ہے اچھا اچھا کچھ کوشش یہ کریں مہینے میں ایک مرتبہ ہی صحیح کسی مسجد میں امام بارگاہ میں یا کسی مدرسے میں بھی اپنی حضب توفیت کچھ میں کچھ آپ ضرور انفراف کریں اپنے مال پچ پچاس روپے سہی سو روپے سہی تاکہ کچھ سواب جاری ہے جو مستقل آپ کا برینگ ایکاؤنٹ جو کھولا رہے گا اور آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا وہ والا سلسلہ آپ جاری گئی اپنے مطابق جتنا بھی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق آپ دیکھ لیجئے لیکن کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تو یہ ہو جانا چاہیے اچھا بہت سے عمل ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ ہو جانے چاہیے خاص طور پر شاید کہ شہید دستغیب شیرازی نے یا آیت اللہ مظاہرین ان دو میں سے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس نے یہ بات لکھی ہے کہا کہ سال میں کم سے کم جو عمل انجام مومنین کو دونے جائیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کسی ایک مومن یا مومنہ کی شادی کروا دینا اس کے لئے بھاگ دور کرنا یہ آپ کا ایک قیم ہونا چاہیے کم سے کم ایک سال میں ایک مرتبہ اچھا کچھ علماء نے کہا کہ جو قرآن کا ایک حق ہے ایک سال میں وہ کہ کم سے کم اس کو دو مرتبہ ختم کیا جائے دو مرتبہ اچھا اگر کوشش کریں کہ ہمارے ترجمہ اور تفسیر کیا تھا کہ سمجھ کے بھی پڑھیں نا کہ مزہ بھی آئے کہ اندر کیا تعلیمات ہیں انسان اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں یا جو سال میں کم سے کم ایک دفعہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں بھی ایک دفعہ ہو جائے وہ ہے نمازی کافر تیار بہت سے لوگ تو ایسے مومن ہیں جو روز بھی اس کو پڑھتے ہیں لیکن بہرحال آپ خود ہی چارٹ بنائیے کہ کون سی کس طرف آپ کی طرف طبیعت زیادہ راغب ہوتی ہے کیونکہ طبیعتیں اس سلسلے مختلف ہیں اور پروردگار عالم کی طرف پہنچنے کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں راستے ہیں ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی راستے سے پروردگار کی طرف جائیں مختلف طریق ہیں کسی نے مثلا علم دین کو پکڑ لیا اس کے ذریعے بھی خدا تک پہنچ سکتا ہے کچھ نے خدمت خلق کو لیا کچھ نے رفاہ عام کے کام لیا کسی نے کوئی کام لیا کچھ نے دعا اور ذکر ہی کو پکڑ لیا تو بہرحال مختلف طریق ہیں پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیکن کوئیش کریں کہ سب کا احاطہ کر لیں تو کسی نہ کسی راستہ تو آپ کو ایسا ملے گا جس سے پروردگار عالم تک مہجا جا سکتے ہیں اچھا کچھ تو یہ تو ہیں میں نے چیزیں ایسی بتائیں کہ جو روز آپ کو انجام دینی چاہیئے کچھ ہفتے بار کچھ مہینے بار ایک سال میں کچھ زندگی میں بھی ایک مرتبہ اچھا کچھ اہم اقدامات آپ کو گھر میں بھی کر لینے چاہیئے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوشش کریں یہ جو آپ کو یہاں سے بھی کتابیں ملتی ہیں آپ کی پہلے سے بھی کچھ کتابیں اپنے پاس ہوں گی مطالعے کے لئے ان کتابوں کو آپ ایسا گھر کے اندر ڈسٹریبوٹ کرنے کے تقریباً ہی ہر جگہ نظر آئیں گھر میں رہنے والے افراد کی پہنچ بھی ان تک رہے اور کوئی مہمان بھی آنے والا ہے ان تک اس کی بھی پہنچ سو سکتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیڈ روم میں سرحانیں جس جگہ اخبار رکھے جاتے ہیں وہاں ہر جگہ ہی ہونے چاہیے یہ جو بے رغبتی کتابوں سے اس حد تک بڑھ گئی ہے اور لوگ بلکل بھی اس طرف راغب نہیں رہے مطالعے کی بلکہ دینی کتابوں پر مطالعے طب یہ ہے ہوتا جا رہا ہے اس میں لینگلج بڑی مشکل ہوتی جو ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھنے کی وجہ نہ سمجھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو مطالعے کا شوق نہیں رہا بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں لیکن بہت سے الفاظ ہمارے لئے نئے ہوتے ہیں لیکن بار بار قصرت مطالعے کے باعث وہ دوان کی مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہمیشہ کتاب کو بند کر کے رکھ دینا کہ بہت مشکل ہے تو یہ بڑی خرار بات ہے کوشش کریں کہ لوگوں میں پڑھنے کا شود دوبارہ بیدار ہو سکے اچھا ایک اور چیز جو علماء نے خاص طور پر کہی ہے کہ گھر میں تاکہ جو بچے ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس دین آنے کے لئے آئمہ معصومین کے جو آئیامِ ولادت ہے اس میں کم سے کم ایک شیرینی مٹھائے یا کوئی ایسی چیز جس سے پتا چلے کہ ہاں آئے آج امام کی ولادت کرو کہ خوشی کسی کیفیت ہے تو گھر کے اندر بچوں کو پتا چلے کہ ہاں کوئی ایک آج خصوصی دن ہے یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ایسی ترقیبیں گھر میں کرنی پڑیں گی جس سے خود بخود بھی تربیت ہوتی رہتی تو ایک تو چیز یہ ہے دوسرا ایک اور چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اسے سفر آخرت کی تیاری کے لئے انتہائی اہم ہے وہ ہے بھٹیت نامی کی تیاری آپ کی کورس سلیبت میں ایک چیز شامل تھی آپ پتہ نہیں کہ وہ کورس ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں ہوئی اگر ہو پاہی تو شاید اب اب اتنا وقت کم رہ گیا ہے کہ شاید وہ نہ ہو سکے تو کسی اگلے کورس میں اس کو شامل کرنی کوشش کریں گے وہ ہے وسیعت نامی کیسے لکھا جائے وسیعت نامی کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ میری فلان جائداد اور فلان چیز وہ اس کو دے دی جائے وسیعت نامی کے مطالب سے فلور کانسٹ یہ ہے وسیعت نامی کیسے لکھا جائے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیئیں یہ خود اعتقاضہ کرتا ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک کلاس ہونی چاہیئے تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی چیزیں اہم اقدامات میں سے تیاری کے کہ یہ ضرور ہونا چاہیئے اچھا پھر ہاں وہ ہی میں نے کہا نا کہ اس کے لئے واقعی کلاس چاہیئے اور توشش کریں گے کہ اگر یہ ابھی تک کسی نے نہیں بیان کیا ہے تو آئندہ کسی اس میں آ جائے درس میں جی اچھا اب میں یہ تو میں نے کچھ اکاموں میں حسین کی تھوڑی بہت گفتر ہو گئی آپ دیکھیں صبح کا جو آغاز ہوتا ہے یعنی آپ ایک دن مثال کے طور پر کل سے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں ایسی کیسا پورا دن ایسے گزاروں کہ جو مرضی پر بردگار کے مطابق ہو جائے تو کہہ رہے کہ جس وقت انسان کی صبح کو آنکھ کھنٹی ہے یعنی جب وہ انسان نیند سے بیدار ہوتا اس وقت بس اس وقت سے اس کا دن شروع ہو جاتا ہے اب میں ایک آپ کے سامنے خاکہ پیش کروں گا کہ آنکھ کھل رہی صبح اب تو کیا ایسی چیزیں آپ کرتی چلی جائیے اور بلکل جب انسان کی صبح آنکھ کھلی اور اس کے بعد رات کو سوتے بعد جب آنکھ بند ہوگی اس پورے دن میں تو اب ہم مثال کے طور پر آغاز کرتے ہیں کہ جو صبح صبح ہو گئی اور آپ کی آنکھ کھل گئی اچھا دیکھیں کچھ تو اس کے اندر بہت ہی چھوٹی دعائیں ہیں کہ انسان کی جیسے ہی آنکھ کھلے آپ عادت بنانے کے ایک دعا آپ کی زبان پر ہو اور وہ حدیت شیعہ جو آپ کو غالباً مل بھی چکی ہے کتاب ہاں ٹھیک ہے وہ پھر آپ کو لائبریری مل جائے گی اگر پرانی والی حدیت تو شیعہ ہے تو اس کا تو صفحہ چار سو بچھستر ہے جس کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور اگر نئی حدیت تو شیعہ ہوئی ہے تو آخری کے دس سے بارہ ورکوں کے اندر آپ اس کو دیکھ لیجئے آپ کو وہ دعا آدھی لائن کی ایک لائن کی لا الہ الا اللہ سے وہ دعا شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ حلیم الكریم اس سے وہ دعا شروع ہوتی ہے بس وہ جیسے آپ کی آنکھ کھلیں آغاز ہی اس دعا شروع کر لیجئے بس انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے پورا دن کیسا بھرکت شاکر گزرے گا اس کے اندر تو تھوڑی سی تفصیل اور بھی زیادہ ہے کہ جس وقت آپ کی آنکھ کھلیں تو آپ یہ دعا پڑھتی اٹھیں اور جس وقت آپ اٹھ کر بیٹھیں تو صرف فلان دعا پڑھیں ٹھیک ہے تو بہرحال اس میں ایک حضبیہ ربوں سے بھی ایک دعا شروع ہوتی ہے حضبیہ ربوں من المربوبینہ والی نہیں وہ جو آپ اکثر تاقیبات اس کے اندر پڑھتی ہیں حضبیہ ربوں سے کار دعا شروع ہوتی ہیں وہ جو نیند کے بعد اٹھتا ہے جب انسان ہے اچھا پھر جاہر ہے کہ جب صرف کا آغاز ہو گیا تو کوشش کیجئے کہ اس دن کی ایک جو مخصوص دعا ہے ہفتہ اتوار تیر جیسے میں نے کہا اس دن سے اس کا آغاز کر دیجئے اچھا اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ تو وہ تو پھر بھی شاید آٹ دس لائن کی دعا ہو جو اس دن کی ہے اور ضرور نہیں کہ ایک دم آگ کھلتے ہی پڑھیں آپ جب نماز ہو اچھا پھر دن کا آغاز صدقے سے کریں صدقے کے اگر حاکم اشراعہ کی اجازتیں آپ کا صندوق کی موجود ہے کسی غریب سے اجازت لی ہوئی ہے یا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس میں سے جو میں مسائل بتا چکا ہوں صدقے کے اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ نکال دیجئے دن کا آغاز صدقے سے کریں پس اس کے بعد دن میں جتنی مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آلام مصائب جو آنے تھے وہ سب انشاءاللہ ٹل جائیں گے اور آغاز ہی آپ نے اس حکم اسلامی سے کیا اچھا پھر اچھا اس صدقہ جو آپ دیں گی اس میں تمام نیتیں آپ شامل کر سکتی ہیں صدقہ ایک ہی عمل ہے جو کیا جائے گا لیکن نیتیں کتنی آپ اپنے لئے اپنے رشتداروں کے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے دوست اہباب کے لئے امام زمانہ کے لئے اپنے گناہوں سے بچنے کے لئے سارے نیتیں آپ اس صدقہ کے اندر کر سکتی ہیں سارے فائدے آپ کو صرف ایک ہی اس چوانی ڈالنے سے حاصل ہو جائیں گے جو کہ آپ جتنی کی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو صدقہ نکال نہیں گے اچھا پھر ایک اور وہ جو مولا کائنات سے مروی ایک حدیث میں آپ کے خدمت میں پیش کی تھی جو شخص بھی روزانہ صبح کے وقت سورہ توحید اور سورہ انہاں انزل نہ ہو کی تلاوت کرے گا سورہ توحید اور انہاں انزل نہ ہو کی تلاوت کرے گا تو شیطان اس روز خواہ کتنا ہی زور کیونہ لگا ہے اس سے توی گرہ نہ کرواتے گا تو یہ بھی روزانہ کے صبح کے عمالی کے اندر یہ چیز شامل ہے اچھا پھر اس کے بعد نماز فجر جو اہم ترین فریضہ ہے وہ آپ کو انجام دینا ہے اور نماز فجر کی طاقیبات میں خاص طور پر تصدیح جناب فاطمت الزہرہ کو فراموش نہ کیجئے گا اور فراموش کوئی کرتا بھی نہیں ہے مومن لیکن ایک خاص چیز جو ہمارے استاد محترم نے بلکل بلکہ اب سے کچھ دن پہلے ہی اپنی مولانا صادت حسن ساتھ ربلہ نے کہ ابھی جتنی بھی ٹارگٹ کلنگز کراچی کے اندر ہوئی ہیں ان میں صاحبانیں پرفیکٹ کلرس نے ان کو آ کر ہک کیا تھا اور ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ رب بج گئے تو جب ان سے باقیدہ پوچھا گیا ذاتی دیست کی گئی تو تقریباً سب نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اپنی حفاظت کے غرف سے تسبیح جنابِ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کو پڑھا کر دے تو اس تسبیح کو خاص طور پر اس نیت سے انجام دینا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ یہ بات بتائی کہ یہ بہت ہی اہم ترین عمل ہے جو کہ آج کل کے دور میں اس کی ضرورت اور زیادہ ہوگی بہت شرط ہے کہ اس کو بڑے دلی اعتقاد کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ ارتقاظ کے ساتھ اس کو انجام دیا جاتے اچھا صبح کے وقت تک خاص عمل جو ہے وہ استقصار بھی بہت خاص عمل ہے وقتِ سہر توبہ کرنا اپنے گناہوں بس پروردگارِ عالم تیار بٹھا ہے کہ فجر کے وقت یا سہر کے وقت کوئی شخص اٹھے اور پروردگارِ عالم سے توبہ طلب کرے اور اس کی توبہ کو وہ خوبول کرنے تو یہ بھی اپنے روزانہ جو فجر کے عمال ہیں ان میں سے بھی آپ کو انجام دینی ہے اچھا جو رسک کے سلسلے میں جو جتنی پریشانی ہیں آج کل اچھا آپ دیکھتی بھی ہیں آپ مختلف دعاوں کے ایک ترجمہ پر غور کریں تو آپ دیکھیں گی کہ زیادہ تر دعاوں کے اندر حفاظت ہماری جتنی بھی مکتبِ فکر کی دعا ہیں ان میں زیادہ تر حفاظت اور زیادہ تر رسک کے سلسلے میں دعا ہیں کیونکہ معلوم ہم تھا اسلام کو بھی اور شعرے کو بھی کہ یہ ایسی شخصیات کے ماننے والے ہیں کہ ان کی دشمن ہوگی کیونکہ کثرت بہت ہوگی اور ان کو رسک کی بھی بہت تنگی اور پریشانی ہمیشہ رہے گی اس دشمنی کی بنا پر جو امیر المومنین کی وجہ سے لوگوں میں پائی جاتی تو ہمیشہ آپ کو ہماری دعاوں کی جتنی بھی ہیں اس کے اندر ضرور رسک اور یہ جان کی حفاظت کی تیزے سب سے زیادہ ملیں گے تو رسک میں اضافہ کے لیے وہ جو آپ کو تریعت عمر اور رسک بڑھانے کے بتائے گئے تھے اور انشاءاللہ جنزیز کا کتابچہ بھی چپ کر آنے والا ہے تو وہ آپ اپنے پاس رکھیے گا اس میں تفصیل تھے ان چیزوں پر روشن ڈالی گئی اچھا اس میں خاص طور پر آیت القرسی اور سورہ توحید ہر نماز کے بعد یہ بہت مجرب ہے اور ایک اور عمل خاص طور پر جو علماء نے بتایا ہے وہ پروردگار کا ایک نام ہے یان نافع اس کی کوئی خاص حدد مقرر نہیں ہے کہ اس کو آپ کو کتنا پڑھیں بس جب بھی یاد آتا رہے جو بھی شخص رسک کے دنگی میں مقتلع ہو جو شخص اپنا بزنس سیٹ کرنے والا ہو یا بزنس اس کا سیٹ نہ ہو پا رہا ہو یا ملازمت کو کوئی خطہ ادر پیش ہو وہ ضرور اس خدا پروردگار عالم کے نام کو اپنے وردے زبان رکھے جتنا بھی زیادہ اس کو پڑھ سکتا ہو پڑھے یا نافع ہو تو کچھ ہی عرصے میں دیکھے گا جی جی کہ نیچے زیر اور آئین کے اوپر پیش یا نافع ہو اے نافع دینے والے یہ کفرت سے جو بھی اس کو پڑھے گا پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے سر تک ایک تبدیلی اس کی پریشانی کے اندر کیسے لہاب ہوتی اچھا آپ دیکھیں یہ تو ہو گیا صبح کا آواز اب میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں آپ اس میں خود شامل کیجئے گا اپنے مطابق بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ جو بہت سے لوگ دعائیں پڑھنے کے طرح شورت نہیں ہوتے تو وہ نہ بھی پڑھیں اس کو لیکن اس میں سے کوشش کیجئے کہ یہ عام زندگی میں چلتے پھٹتے بھی ہو جائیں ضرور نہیں کہ آپ ہر عارتی ایک مسلک اور بیٹھی کر انجام نہیں نہیں فائدے تو آپ کو یقیناً ترجمہ کے سارے حفل ہو جائیں گے لیکن جو خود زبان عرب کے اندر جو پڑھنے کا ایک ثواب ہے وہ بالکل ایک الگ جس طریقہ سے قرآن کی جو آیتیں یا سورے آپ کو زبانی یاد ہیں ان کا اپنے جگہ ثواب ہے لیکن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو وہ بہتحال اتنا حصہ ضرور کم ہو جائے گا اگر آپ نے وہ عربی نہ پڑھیں لیکن عربی بھی پڑھیں کوئی اتنا ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں مستقصر صحیح قلیل عمل ہے اچھا اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے میں اس کے بعد خیر ابھی میں بہت سے چیزیں حضب کر رہا ہوں کہ ناشتہ کیسے ہونا چاہیے آپ کا اچھا پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو نکلنا ہے گھر سے یا تو ملازمت کے لیے نکلنا ہے یا اگر مرض حضراتوں نے اپنے کاروبار کے لیے نکلنا ہے یا طالب علم ہے تو ان کو اپنے سکول اور کالوجیز کے لیے نکلنا ہے گھر سے بہتر نکلنا ہے تو ایک تو چلے وہ آغاز آپ نے اگر صدقے سے صوبہ کر دیا تھا تو اب بھی کافی ہو جائے گا ورنہ گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور صدقہ دیں گھر سے نکلنے سے پہلے چاروں قل پڑھ کر نکلیں اپنے اوپر اور اکثر روایتوں کے اندر تو دکھ مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر نکلیں یا مثلا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سورہ توحید دم کر کے نکلیں سواری کے اوپر بیٹھتے ہو سبحان اللہ زی جو آپ کو سب کو یاد ہوگی وہ بیٹھتے ہو ضرور اس دعا کو پڑھیں اچھا سفر جو بھی کئی سی جگہ آپ کو جانا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ بس میں وین میں گاڑی میں جو آپ کو درکار ہوتے ہیں اس ٹائم کو بھی ضائع نہ کریں اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں مثلا ذکر خدا ہو سکتا تذبیع کا پوری درود کی پڑھ سکتی ہیں اس دوران ذکر خدا کر سکتی ہیں یہی یا نافع ہو مثلا ابھی آپ کو بتایا پروردگار کے کناموں میں سے یا لطیف ہو ہے سارے مشکلات اور پریشانیت دور کرنے کے لیے وہ بھی بہت مجرب ہے کل بھی ایسی چیز یہ درود کی ایک تذبیع یہ آپ پڑھ سکتی ہیں دوران سفر اچھا اب جس وقت انسان جا رہا ہے اپنے منزل کی طرف بس میں گاڑی میں بیٹھ کر تو علماء نے ایک چیز کہی ہے کہ سفر کے دوران جتنے بھی مناظر آپ کی آنکھوں سے گزریں گے ان سب کو نگاہ عبرت سے دیکھتی جائیں گے اور یہ سوچئے کہ جب میں نہیں تھی تب بھی یہ مناظر تھے اور اب میرے مرنے کے بعد میں نہ رہوں گی اور لوگ ایسی چلتے پھرتے نظر آئیں گے تو کیوں نہ میں اس جگہ کو آباد کروں جہاں مجھ کو ہمیشہ رہنا ہے ہر چیز کے اندر نگاہ عبرت کسی بھی جگہ اگر آپ پکنک پہ بھی گئیں جاتی ہیں کسی بھی خوشی کو کوئی بہت بڑے خوشی آپ نہ سمجھیں اول پر یہ جتنے خوشیاں ہماری زندگی میں ہیں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں خوشیاں ہی نہیں کہ صرف فقط تکلیف رفع ہوتی مثلا بیٹا بہت عرصے ماں سے دودھا تھا اب وہ ملاقات ہو رہی ہے گمشل کا بچہ مل گیا ہے تو وہ جو ماں کو خوشی ہوتی وہ خوشی نہیں وہ تکلیف رفع ہوئی ہے جو بچے کی گم ہونے سے ہوئی شدید آپ کو پیاس لگتی ہے آپ پانی پیتی ہیں بڑی فرحت آپ کو ملتی یہ خوشی نہیں ملی یہ لذت آپ کو نہیں یہ تکلیف رفع ہوئی ہے جو پیاس کی وجہ سے آپ کو ہو رہی ہے یا بھوک کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے اور دیگر خوشیوں کا بھی تو یہاں کی کوئی خوشی تو خوشی ہی نہیں ہے یہاں کی کوئی لذت لذت ہی نہیں ہے وہ سب عالم آخرت کے مقصود تو کیوں نہ اس جگہ کو انسان آباد کرے جہاں ہمیشہ اس کو رہنا ہے تو اس سفر کے دوران بھی مسلسل نگاہ عبرت سے چیزوں کو دیکھیں آجا علماء نے ایک چیز اور کہی ہے کہ جب بھی آپ کبھی گھر سے باہر نکلیں تو دو تین چیزیں امور کا اعتمام کر کے نکلیں ایک تو امر وہی ہے جو میں نے بہت پہلے جب گفتگو ہوئی تھی ہماری نگاہ ڈالنے کے مسائل پر اس وقت میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ جب بھی انسان گھر سے نکلے تو علماء کے جملہ ہے تو سفر آج کی گفتگو میں کوئی سفر لفظ استعمال نہیں وہاں لیں گے اب پھر آگیا وہ کہ فقط آدم نظر ہی کافی نہیں ہے بلکہ قصد آدم نظر بھی ضروری حالی یہ نہ سوچیں کہ میں نامحرم کے پر نگاہ نہ ڈالوں گا یا نہ ڈالوں گی گھر سے قصد کر کے نکلی حالی آدم نظر کافی نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلتے وقت قصد آدم نظر رو رو رہی اور پھر جب آپ گھر لوٹ کر واپس آئیں تو دیکھیں کہ اس پر کتنا ملدور دوسری چیز کہ یہ گھر سے آپ کو دروازے کے پاس سوڑی دیر کے لیے رک جائی اور اہد کر کے نکلی دل میں کہ میں جھوٹ غیبت الزام تراشی عیب جوئی اور فضول سوہش اور بہوٹا گفتگو سے باز راؤں گی جس جگہ بھی جا رہے ہیں سکول میں کالج میں نوکری کی جگہ پر بزنس یہ ہے کاروبار کے لیے اور پھر آگر دیکھیں گھر میں کہ اس چیز کے پر آپ نے کتنا ملدی ہے دیکھیں جب تک یہ چیزیں عمل کی صورت میں آپ لائیں گے فتہ آپ سب کو ہیں معلوم سب آپ کو ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونے چاہئے لیکن جب تک باز آفتہ پلین کی صورت میں ان کے پر عمل نہیں ہوگا جب تک کہ آخر بھی اس کے عمل ہوگا کب عمر تیزی سے گزر رہی ہے میں نے کہا نا کہ شیطان تاک میں بیٹھا ہوا ہے بالاکول موت ہمارا انتظار کر رہا ہے سفر آخرت بہت قریب آ چکا پھر بھی انسان غافل رہے خیر تو یہ حالت سفر اچھا پھر جس جگہ آپ روزگار کی جگہ پر یا مثلا جس جگہ نوکری کر رہی ہیں اس جگہ پر یا مثلا تعلیم کی جگہ پر یا کسی بھی جگہ جہاں آپ پہنچ گئیں خاص طور پر وہ افراد کے جو ملاتمہ کی کاروبار کے لئے نکلتے ہیں ان کے لئے تو خاص طور پر کہ وہ اس روزگار کی جگہ پر جا کر سورہ واقعہ پڑھیں سورہ واقعہ اور آیت الکرسی اور وہاں بھی کوشش یہ کریں کہ فضول لغو گفتگو پہنش کلامی اور ان سے اپنے آپ کو بچانے جائیں اور اور اچھا جب پھر اچھے اس کے اندر اور بھی چیزیں آ سکتیں وہ آپ اپنے مزاج کے مطابق شامل کر کے دیکھئے گا دیکھیں ٹائم مینجمنٹ ایک بہت ایک ایسی چیز ہے جس پر ویسٹرن کنٹریز ہوں بہت کتابیں لکھیں گئیں دن ہر ایک کے پاس وہی چوبیز گھنٹ ہے لیکن بہت سے لوگ انہی چوبیز گھنٹوں کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں بہت جاتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اسی ٹائم سب کے پاس بلکل برابر تو ٹائم مینجمنٹ اس کو مینج کیسے کریں یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور آپ خود دیکھیں کہ یہ جو ٹائم یہ دیکھیں کہ اس میں جو نکاسی کے ذریعے ہیں وقت کو زائع کرنے والے یہ جو پانی رس رہا ہے ان پائپوں سے وہ کون کون سی جگہیں وہ بہت لے آپ کو بند کرنے پڑیں گے تو بہرحال آپ دیکھیں یہ تو یہی جو وقت آپ زائع کر رہی ہیں زائع اون مانوہ کے تو سفر کری رہی ہیں پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ آپ کو منزل پہنچنے میں لگے گا پھر واپس آنے میں لگے گا کہ اس کو بھی زائع کیوں کیا جائے اس میں اس کو یوٹیلائز کی تھی اچھے جس وقت واپس آپ گھر پہنچ جائیں تو دروازے پر سورہ کل ہو اللہ آہد پڑھتی ہوئی داخل یہ رسک کی چابیوں میں سے ایک چابی سورہ توحید گھر کے دروازے پر پہنچ کر پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہونا اور گھر میں آنے کے بعد اہل خانہ کو سلام کرنا یہ بھی بہت مجرب رسک بڑھانے والے نصفوں میں سے اور اگر گھر میں کوئی نا بھی موجود ہو تو خود انسان اپنے آپ کو سلام کر رہی یہاں تک ہے روایت ہو خیر اس کے بعد ظاہر ہے کہ گھر میں وہی میں نے کہا کہ آپ کو روزانہ پڑھنا بھی ہے اگر میں سے پہلے بھی کوئی بھی چیز آپ پروردگار عالم سے دعا کریں کہ آپ کو اس مطالعہ پر عمل کرنے کی توپیب نصیب ہو ایک تو چیز یہ ہے اچھا دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ جب مطالعہ آپ نے کر لیا تو دو تین چیزیں آپ کو اپنے اندر چیک کرنے پڑھیں کہ آپ کے ایمان اور تقوی میں کتنا اضافہ ہوا گناہوں سے دور ہونے کا جذبہ کت قدر بیدار ہوا ہے اور اس مطالعہ کے نتیجے میں اس مطالعہ پر عمل کے لیے آپ نے کیا اقدام کرنے کا سوچا اگر آپ نے صرف فقط پڑھا کتاب بند کر کے رکھ دی اور اس کے بعد چلتے بنی وہاں سے تو اس کا کوئی نتیجہ کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائی گیا تو ہمیشہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایمان اور تقوی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے آپ کے اس مطالعہ کے نتیجے میں گناہوں سے دوری کا کتنا جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا اس مطالعہ پر عمل کرنے کے لیے آپ نے کیا پروگرام چاٹ آؤٹ کیا اچھا پھر اس کے بعد آپ کو نمازیں پڑھنا ہے نماز میں بھی نماز کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ روح جائیں اور دیکھیں کہ اس سے پہلے والی جو نماز آپ نے پڑھی تھی اس سے اور اس نماز کے درمین کو گناہ تو انجام نہیں دیا ہے اگر گناہ آپ نے انجام دیا ہے تو اس کی سب سے پہلے توبہ ہے حقیقی انجام دیں توبہ کریں اور اس کے بعد عزم مسمم کریں کہ اپنا اگر اس گناہ کو انجام دوں گے اور پھر نماز میں مجھگو لے دیں اور اگر کوئی گناہ آپ نے انجام نہیں دیا پہلی نماز سے لے کر اب تک تو شکر پروردگار انجام دیں اگر تم شکر کرو گے تو پروردگار اس میں اور اضافہ کر دے گا تو یہ جو آپ نے شکر کیا ہے کہ پروردگار شکر ہے کہ میں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا تو اس میں مزید اضافہ یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچی رہیں اچھا پھر اس کے بعد نماز خیر اب نماز کے موضوع پر ایک پورا ایک ہمارا لیکچر ہونے بھی والا شاید کہ اگلا ہی ہو جائے وہ کہ اصل میں نماز پڑھنی کیسے جائنے چاہیے اچھا اب دیکھئے پانچ منٹ رائے گئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ یہاں مجلس کا پروگرام بھی ہے بس میں اس کو فتن کروں سوتے وقت آپ نے پورا دنے گزار لیا اب بہت سی چیزیں میں نے اس میں حضرت کر دی وقت کی تنگی کی وجہ سے انشاءاللہ اگر ایڈوانس کوئی کورت پورا تو اس میں مزید جامعے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ میں اب کر دوں گا کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیں حتیٰ کہ اوقات فراغات میں آپ کو کیا کرنا چاہیں وہ بھی پورا پروگرام اچھا پھر سوتے وقت کی آمال دیکھیں سو جس وقت آپ لیٹ گئیں اب ارادہ ہے سونے کا سونے سب سے پہلے بات تو یہ بات یاد رکھئے کہ سونے کو کچھ ہو دارا کم کرنے نو نو گھنٹے دس گھنٹے گارہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے میں نے لوگوں کو سوتے دیکھا ہے کہ تقریبا آج ہی زندگی سو کر گزارا ہے سونے کے وقت تو کچھ کم کر دیجئے پسلا اگر آپ آٹھ گھنٹے سوتے ہیں تو ساڑھے ساتھ گھنٹے کر دیں کچھ کم کر دیجئے امام خمینی کی زندگی میں نے حوالہ دیا تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس تک تو نہیں پہنچ سکتا نہ ہم مشورہ دوں گا کہ آپ چار گھنٹے سویں لیکن فقط تین سے چار گھنٹے کی نینٹی ہیں رات بارہ بجے سوتے سیں اور تین بجے بیدار ہو جاتے سیں رسول خدا کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول ایک ہی رات میں کئی مرتبہ سوتے اور جاپتے تھے اٹھ کر پھر عبادت خدا شروع کر دیتے تھے سو جاتے تھے پھر تھوڑی در بعد اٹھ کر پھر عبادت خدا شروع ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عمل کو انجام دے سکتے رسول ہی کیلئے تازگار ہے لیکن رہیال کہ ہر شخص جو بھی گھر کے اندر موجود ہوتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا کہ رسول کو ہمیشہ کہ رسول کچھ نہ کچھ ہی بادت ہے خدا انجام دے رہے ہیں رات کے وقت بھی تو کچھ تو سونے کے وقت کو کم کر دیتا سونے سے پہلے ایک دن کا آواز آپ نے سکتے سے کیا تھا اور ایک دن کا افتتام دی سکتے پہتا صدقہ وضع کر کے سوئیے اور توبہ ڈھر کے سوئیے نین کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا کہ بہت چی روایتوں میں یہ ہے کہ روپ وفسی انسری سے پراک کو پرواز کر جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ انسان جاتا ہے تو روپ دوبارہ سے جسم میں آتی ہے اور اگر بہت سے لوگ ایسے ہوئے انسان نے پروردگار جن کی روپ کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے بس یعنی اب اس کا وقت ختم ہو گیا تو اب یہ وہ یعنی اگر آپ کا انتقال توبہ پر اوپر ہو یعنی سوچے ہوئے ضرور توبہ کریں تو اگر انسان اس کے بعد نہ بھی بیدار ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کو انجام دیں کہ میں جسنی مجھ کو نعمت دین تھی ان کا تیرا لاکھ لاکھ شکر اچھا پھر اس کے بعد سونے سے پہلے ایک چیز کی بڑی تاقید ہے کہ ناماز شب کے اٹھنے کے لیے اور ناماز فجر کے وقت اٹھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھیں تو اگر یہ کوئی آیت پڑھنے تو اتنی مجرد ہے کہ چاہے کتنی ہی کم دیر کے لیے وہ کیوں نہ سوئے مثلا رات کے دو بجے بھی اگر آپ سونے اور فجر کو معلوم ہے کہ اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا تو لوگوں نے تجربہ کر کے دکھا ہے سورہ قحف کی آخری آئیت قل انما نا بچرم مثلکم یوہا الہیو یہ آپ سورہ قحف کی آخری آئیت یہ ضرور آپ اگر اپنی عادت ڈالنے کی پڑھنے کی تو ناماز شب کے لیے بیدار ہونا اور ناماز فجر کے لیے بیدار ہونا کچھ مشکل نہیں اچھا کچھ سونے سے پہلے کا خصوصی عامال بھی ہیں یہ تو عمومی عامال تھے کہ صدقہ اور توبہ اور وضو اور شکر اور اس کے علاوہ یہ والی آیت یا پروردگار جانب سے دعا کر سوئے کہ وہ آپ کو اٹھا دیں کچھ خصوصی عامال ہے جن میں ایک تذبیع جناب فاطمت الزہرہ سلام علیہ حبیث تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احاد پڑھ کر سونا پورے قرآن کی دلاوت کا ثواب دلوہ دیتا ہے اور الحمد سے فقط ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی پورے قرآن کی دلاوت کا ثواب ملتا ہے سونے سے پہلے اور سورہ ایک ہے یہ روایات میں ملتا ہے اگر کوئی شخص یہ سورہ پڑھ کر سوئے اور سونے کے دورانی کوئی بھی ایسی آفتیں ناگاہیں ہیں کہ اس کا انتقال ہو جائے تو اب عذاب قبر اس سے ساقت ہو جاتا ہے تذبیعات اربعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ و ادبر یہ سونے سے پہلے کے فصوصی عامال ہو چاہیے اور اس کے علاوہ اپنے اور تمام مومن و مومنات کے لئے مقفرت کی دعا ایک تو وہی یا مثلا ربنا اکفر لی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اور بلکہ اگر اردو میں بھی آپ یہ دعا پڑھ لیں کہ بروردگیار مجھ کو تمام مومن و مومنات کو وقت دے اور یہ بھی خصوصی عامال میں سے ایک ہے بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ وہ انبیاء اور انہی افراد کے ساتھ محشور کیا جائے گا کہ درود بر محمد و آل محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین پر درود پڑھ کر سوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی جمیعی الانبیاء والمرسلین و شہدائی و صدقین و جمیعی عباد اللہ الصالح بس یہ رات کی خصوصی عامال میں سے اب دیکھئے پورے دن آپ جب اس انداز کا گزاریں گے اچھا اس میں عبیب نے بہت سی چیزیں شامل نہیں کی ہیں وہ آپ کو ڈیلی پروگرام میں شامل کرنا پڑیں گے دن کے آغاز میں نے ایک چیز پراموش کی ہے اور خوادین کے اس سے مستثنہ نہیں دیکھئے بیمار شخص جو ہوتا ہے وہ ایک چیزیں اس کو پھر رغبت بھی نہیں ہوتی کہ وہ دعائیں پڑے علاوہ تو قرآن حسنہ کے واجبات تک اس سے چھوٹ جاتے ہیں ایکسرسائز جسمانی ورزی شخص مردوں کے لیے بھی اتنی ضروری ہے عورتوں کے لیے بھی اتنی ضروری ہے دن کا آغاز کچھ نہ کچھ ایسی ایکسرسائز کوئی ایسا طریقہ کار باک پہ اگر جانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو گھر میں اگر ٹریڈ مل یا کوئی جوگنگ مشین یا کوئی آپ جمع کر کے کسی ادباب سے لے لیں دستوں کے پر بھی چیزیں مل جاتی ہیں گھر کی شخص کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہلکی پھل کی گھروں کے اندر بھی پرزشیں آپ کتاب خرید کر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب انسان صحت مند رہے گا تو ہی ان تمام چیزوں کے پر عمل کر سکتے ہیں اگر بیمار شخص وہ نہیں عمل کر سکتا ہے ان چیزوں پر تو بہت سے چیزیں اچھا اس کے اندر بہت سے یقیناً اوقات فراغس کے اندر کھل پوٹ بھی شامل ہیں کچھ آؤٹنگز بھی شامل ہیں مہینے دو مہینے میں ایک مردہ اور پکنک کا پروگرام بھی اس میں شامل ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو ایسا ایک جامع پروگرام ترتیب دینا پڑے گا کہ زندگی کا ایک لائف سٹائل بنانا پڑے گا کہ آپ سے مجھے کیسے انداز سے گزارنا چاہیے ابھی مثلا سکولوں کی چھٹیوں ہو رہی ہیں دیر دو مہینے کی بچوں کی ان کے لئے کیا تربیت کے حوالے سے کیا پروگرام ہونا چاہیے آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں اور بچوں والیاں ہیں ان کے لئے اپنا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے اپنے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے لئے اگر ان کے بہن بھائی کسی کے نہیں اتنے چھوٹے تو خاندان کے اور لوگ وہ ہوتے ہیں دو تین چار پانچ بچوں یعنی کسی بھی عدوار سے بچوں کی تربیت کے الگ جس میں پروگرام ہونا چاہیے تو ابھی میں نے کہا نہ میں نے آپ کے سامنے سے ایک معمولی سے خاکا بیش کیا ابھی سمجھیں کہ یہ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے کہ اس ٹائم کو آپ کو منیج کیسے کرنا حتیٰ کہ اپنی ان عبادتوں کے سواب کو بڑھاتے کیسے چلے جانا جیسے اکثر تاجیر حضرت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جگہ پیسہ رکھو ہوں گا تو مجھے کتنا پروفٹ ملے گا اور اگر اس کے وجہ میں فلان جگہ پر انویسٹ کروں یا فلان جگہ پر کاروبار کروں تو کتنا ملے گا تو وہ ججمنٹ کرتا ہے کہ اس میں سواب مشکل زیادہ ہے پھر سوابوں کو ڈربل ڈریپل اور سو سو گناہ اور ہزار ہزار گناہ بڑھانے کے طریقے کیا ہیں کہ عمل وہ ایک ہی آپ انجام دی رہی ہیں لیکن آپ نے ایک ہزار گناہ اس کا سواب بڑھا دیا ایک لاٹ گناہ اس کا سواب بڑھا دیا اس کے بھی طریقے ہیں تو بہرحال اس میں کچھ ایک تذکرہ کہ سفر آخرت کی تیاری کیسے کرنا ہے شب روز کیسے گزارنے ہیں اس کا ایک خواہ کاسا بہت ہی معمولی میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا کہ بہت سی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں تو آج کی حد تک ہماری گفتور اختتان بغیر ہوئی السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ نجل اللہ نجل یا صاحب السما اللہ نجل اللہ نجل اللہ نجل اللہ نجل میں نے پوائنٹ بتاتا آپ کو گزر رہا ہوں قضا واجبات میں سے سکتے پہلے جو نماز ہیں کہ ضرور آپ کے روٹین ڈیلی جو آپ کی زندگی ہے اس میں ایک ہی قضا نماز پیش اور جیسے کہ مہراجہ نے لکھا بھی ہے اور خاص طور پر امام خمینی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سفر کا آغاف کر دیا قضا واجبات اپنے ادارنے شروع کر دیا اور اس دوران خدا نماز پاکے ہو گئی اور جو جتنی بھی قضا چیزیں آپ کی باقی رہ گئی ہیں وہ پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے گا لیکن اس پر آ جانا ہے آپ کو تو پہلی چیز تو ہو گئی یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو روز پڑھنی چاہیے روز کرنا چاہیے وہ ہے دعا آفیت جتنی مصیبتیں تکالیفیں پریشانیاں بلائیں آفتیں مومنین کے اوپر نازل ہوتی ہیں مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہونے کی دنہ پر یہ ساری پریشانیاں ان کا دفعیہ جسے میں بہت پہلے شرائط دعا ایک دفعہ بتائی تھی غالباً شب قدر کے جو عمال تھے اس کے اندر اس میں سے ایک تھی دعا قبالت بلا یعنی انتظار نہ کریں کہ مصیبتیں پریشانی میں آپ گھر جائیں اور پھر دعا کریں پہلے سے دفعہ کر لیں تو دعا آفیت اپنی روٹین جو لائف سٹائل ہے آپ کا اس میں شامل کر لیجئے دو چیزیں ہوئیں تیسری چیز اس دن کی مخصوص دعا ہفتہ اتوار پیر منگل بچ جمعیرات جمعہ ان سب کی مختلف سے پانچ پانچ چھے لائن کی ایک دعا ہے جو آپ کو مل جائے گی مختلف دعاوں کی کتابوں کے اندر بھی اس دن کی مخصوص دعا یہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے کچھ آپ چیزیں اس کے اندر دیکھیں گی کچھ ذکر خدا کچھ عامال یہ ایسے ہیں جن کو اگر آپ روز کے روز انجام دیتی چلی جائیں تو بہت اس سے آپ کو اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا آپ کو انجام دینی ہے اس کے اندر ایک چیز آپ سب سے پہلے شامل کریں دیکھئے مستحبات ہماری زندگی میں کافی زیادہ شامل ہیں یہ مجالت یہ ماتم یہ مرسیہ جس کی اور نوہج جس کی تھوٹی سر پہلے آواز آ رہی تھی بہت اہم ترین ثواب کے کاموں میں سے ایک چیز ہے لیکن جو واجبات ہیں ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے ایسے ہی ہے کہ آپ مستحبات کو انجام دیتی چلی گئیں اور واجبات اپنی جگہ باقی رہے خدا واجبات تو بس وہ ہوگا کہ جو کہ جیل میں جو ایک علاق دی جاتی ہے بس وہ لیکن جیل پھر بھی مقدر ہوتی ہے آدمی کا اگرچہ مختلف سہولیات موجود رہتی ہے تو بہرحال انسان کام ایسا کیوں کرے تو قضا واجبات کے اندر سب سے پہلی چیز خاص طور پر خواتین کے اوپر نمازیں مردوں کی نزبت کچھ زیادہ واجب رہتی ہیں بلوک کی عمر کی مدت کم ہونے کی وجہ سے مقصد یہ ہے کہ مرد سے پہلے عمر کے اعتبار سے جلد والو ہو جاتی ہیں اور جو اقتدائی طور ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ خواتین کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو قضا نمازوں کا آپ کوئی اپنا ایک کم سے کم کا شیڈیول بنائیے اور روز آنا چاہے آپ فجر کی پڑھیں کوئی ایک نماز ایک دن کی نماز آدھے دن کی نماز اس طریقے سے آپ اپنے شیڈیول میں شامل کیجئے مستحبات بہتے چلے جائیں واجبات اپنی جگہ ایسی جس برقرار رہیں یہ اسلام اس کو نہ مانتا ہے اور نہ تسلیم کرتا ہے نہ تقاضہ کرتا ہے جب ہی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز شب جو گیارہ رکھت کی نماز اگر اس کی جگہ ہم اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں تو علماء تمام وہ مراجعہ کا فترہ ہے کہ جی ہاں اس کا سواب زیادہ ملے گا سواب بھی زیادہ اور اب ایک قضا واجب بھی آپ کا اپنے سر سے اتر جائے گا تو سب سے پہلے تو چیز اچھا میں اس کے تفصیلات میں نہیں جارہا ان کو کس انداز سے ایسا ڈھالنے کہ بس پھر ہمیں زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہ رہے اور شاعر مقدس میں جو طریقہ بتا ہے بس اس کے مطابق زندگی بسر ہو جائے اب آپ کو اس پروگرام کے اندر اپنے مطابق اپنے زندگی اپنے لائف سٹائل کے مطابق اس میں چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گے نکالنی پڑیں گے جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کرنے والوں لیکن کچھ آمال تو ایسے ہیں جو آپ کو روز انجام دینے روز کچھ آمال ایسے ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس چارٹ ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے میں کم سے میں ایک دفعہ بھی آپ نے کر لیا تو ذرا آپ کو اتمنان ہو جائیں کچھ آمال ایسے ہیں جو کم سے کم ایک ماہ میں ایک دفعہ ہو جانے چاہیے کچھ چیزیں آپ کو ایسے کرنی ہیں جو کم سے کم ایک سال میں ایک دفعہ ہو جائیں اور کچھ آمال یقیناً ایسے بھی ہیں کہ جو پوری زندگی میں بھی ایک دفعہ ہو جائیں جیسے کہ ایک دفعہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے مستحبات ہیں ان سب کا ہماری روحانیت کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ ہے پور ایگزیمپل اگر دس لاکھ مستحبات ہیں بلکھر اور آپ نے نو لاکھ اور نینانوے ہزار نو سر نینانوے مستحبات پر عمل کر لیا اور ایک رہ گیا عمل ہونے سے تو آپ کی روحانیت کے اندر وہ ایک والی کمی پھر بھی باقی رہ جائے گی تو بہرحال وہی ہے کہ آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر بہت سی چیزیں داخل کرنی ہیں جو ان میں سے آپ کی مزاج کے مطابق نہ ہوگا ان کو نکال بھی سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا میں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتا جا رہا ہوں کہ جو آپ کو روز انجام دیں گے اگر اپنی روحانیت کو آپ کو قوی کرنا ہے زیادہ رہا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے سفر آخر کی روش تیاری کرنی ہے تو تیاری کے اندر سمجھئے کی سب چیزیں شامل ہیں جو روز آپ بھی اتنی محنتوں مشقتوں کو برداشت کر کے اور شدید تیرین اس گرمی میں آپ یہاں پر تشریف لائیں ہیں یقیناً اس کے پیچھے ایک جذبہ اور ایک محرک ہے علم دین اور قرب پروردگار تو جب فیصلہ کری لیا ہے ہم نے کہ اس رہے پر آگے سے آگے بڑھنا ہے تو آخر کون سا ایسا طریقہ کار اتنی آر کیا جائے کہ ہم مرضی پروردگار کو مکمل طور پر حاصل کرنے اپنے ہم شبروں کیسے اس انداز سے گزاریں کہ بس جس کے آخر میں فقط کامیابی ہی کامیابی ہو آپ کے سلوگس میں ایک ٹاپک تھا شبروز کیسے گزاریں بڑی میں نے کہا کہ جیسے کہ ہم سب فیصلہ کر چکے ہیں کہ بس اب تو اس منزل پر آگے سے آگے ہی بڑھنا ہے لیکن اس فیصلے کے باوجود بھی کچھ لاحے عمل ہمارے سامنے باتے نہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نیک زندگی گزاریں اسلامی حکامات کے متاضر زندگی گزاریں لیکن اپنے روٹین لائف اسٹائل جو ان کا ہے اس میں کیسے ان اسلامی باتوں کو شامل کریں اس کا ایک بہت ہی ہلکا سا خاکہ میں پھر کہہ دوں کہ ظاہر ہے کہ میں کوئی جامعہ پروگرام نہیں دے رہا آپ کو ایک خاکہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ جو دن اور رات ہمارے گزر رہے ہیں اس کو کس انداز سے آپ ایسا بنائیں کہ بس سے آگے آپ کو بھی نظر آنے لگے کچھ امید کی کرن کہ بس اب اس میں کوئی کامیابی ہم کو مل سکتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے سفر آخرت کے حوالے سے منزل قریب سے قریب تر آتی جا رہے ہیں ہر گزرنے والا سیکنڈ اور لمحہ ہم کو قریب کر رہے ہیں اس منزل سے تو کیوں نہ اس تمام کی جو ہم شبروز ہمارے گزر رہے ہیں اللہم صل على محمد و آل محمد سیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و کفا و تلام علی عبادہ اللہین اصطفق جیسا کہ آپ سب لوگوں کی علم میں ہے کہ ہماری گفتگو موضوع جبیرہ کے موضوع پر اختتام پذیر ہو گئی تھی چند ایک زمنی مسائل اس کے باقی تھے لیکن اگر میں وہ زمنی مسائل آج بیان کرنے جاؤں تو آج کی گفتگو ادھوری رہ جائے گی ارادہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آج کا موضوع آج ہی ختم کر دیا جائے اگر آپ توجہ کے ساتھ بکتگو میری سنیں تو میں سلسلہ کلام کا آغاز کر دوں دیکھئے شہرائے زندگی پر ہمارا سفر جاری ہے اور تقریباً یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سفر زندگی کا ایک عمومی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آدھا سفر تیہ کر چکے ہیں سفر آخرت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت طویل ایک منزل تیہ کرنی ہے اور زادہ راہ بہت تھوڑا حافظ گیا ہے اب جبکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تیرہ glستم جب فوق مخصر